بسم اللہ الرحمن الرحیم توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب کو فیر ٹریل کا موقع نہیں دیا گیا اور سٹل خان صاحب کے ساتھ اسی طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے آئے روز قانون کا آئین کا قتل ہوتا ہے اب اس کے اندر ہم بارہ استعداق کر رہتے کہ خان صاحب کے حوالے سے جو ہم نے درخواستیں دی ہیں ان کے اوپر فیصلہ دیا جائے جو ان کی پٹیشن ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے چاہے ان کے حق میں دینا ہے چاہے ان کے خلاف دینا ہے لیکن بلا وجہ اتنی لمبی ڈیٹ دے دی گئی اب لمبی ڈیٹ یا نوٹس اس کے اندر کرنا قانون یہ کہتا ہے کہ نوٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ سیکشن جو چار سو چھبیس ہے کرمنل پروسیجر کوڈ اس کے اندر کہیں بھی نوٹس کے حوالے سے ذکر ہی نہیں ہے تو لہٰذا جب چیف صاحب نے خود لاسٹ ہیرنگ کی اوپر یہ کہا کہ جناب آپ کو سنے بغیر بھی سسپینشن کی اوپر میں فیصلہ دے سکتا ہوں یعنی کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو تو پھر چھبیس دن ہو گئے ہیں اتنا لمبا ٹائم جو گزارا گیا ہے کسی بندے کی ازادی کو ایک منٹ کے لیے بھی سلب نہیں کر سکتے یہ آئین پروٹیکشن دیتا ہے پھر کیوں اتنا رکھا گیا کیوں نہیں فیصلہ کیا گیا لہٰذا اب لاسٹ ٹائم یہ بہانہ بنایا گیا جی کہ پیٹ خراب ہے اس سے پیچھے بہانہ بنایا گیا جی کہ تیاری نہیں ہے الیکشن کمیشن کے وہ وکیل جنہوں نے سارا کیس جو ہے وہ پروسیڈ کیا تو آج کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تیاری نہیں ہے تو اب سنوار کے لیے یہ معاملہ پینڈنگ ہے ہماری یہ استعداء ہے چیف جس اسلامباد ہائی کورٹ سے التجاہ ہے کہ جناب مربانی کریں اس کی اوپر فیصلہ دیں جو بھی فیصلہ دینا ہے اور تاکہ قانون انصاف اور ہر طرح کے تقاضی جو ہیں وہ پورے کیا جا سکیں دوسری طرف یہ بتا دوں کہ گرفتاری کے حوالے سے یہ نیوز چال رہی ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے خان صاحب کو اریسٹ وہ ہو گئے ہیں جیل کے اندر تو ایسا ممکن نہیں ہے اس کی اوپر آئین کا آرٹیکل ٹین ون یہ واضح ہے وہ کہتا ہے کہ کسی بندے کو آپ نے گرفتار کرنا ہے تو اس مقدمے کی یا اس کے علاوہ کوئی گرفتاری ہے ڈیٹیلز دینا ضروری ہے آپ نے لازمی ڈیٹیلز پروائیڈ کرنی ہے تو کسی طرح سے خان صاحب کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اور اگر گرفتاری ڈالی جاتی ہے تو چوبیس گھنٹوں کے اندر لازمی میجسٹیٹ کے سامنے پیش کرنا ہے اس جج کے سامنے پیش کرنا ہے جس مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی ہو تو لہٰذا نہ انہیں پیش کیا گیا ہے کیونکہ گرفتاری نہیں ہے اور اگر گرفتاری ڈالی جاتی ہے کل یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں منڈے کی تو پھر اس وقت یہ جو گرفتاری ہوگی یہ غیر قانونی ہوگی اس کو بالکل ہم فوراں وہ چیلنج کریں گے اور خان صاحب انشاءاللہ جو ہی اس مقدمے سے ریلیز ہوں گے تو باقی مقدموں میں گرفتاری نہیں ہوگی تو وہ ریلیز ہو جائیں گے